بسم اللہ الرحمن الرحیم مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے کئی علاقوں میں کچھے مکانات کی دیواریں گرنے سے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آوران میں عبدالقدوس بزنجوں کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی ڈی جی نیپ بلوچستان فرمان اللہ خان کل جمعیرات کو کھلی کچھ رید لگائیں گے سبائی وزیر تعلیم اور پاکستان تحریک انصاف کے سبائی صدر سردار یار محمد رن نے کہا کہ عوام کے منتخب نمائندے رہے ہیں سبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد رن نے کہا ہے کہ تعلیمی ترقی اور مطلوبہ احداث سے حصول کے لیے مرتوب پالیسی لا رہے ہیں سبائی وزیر پی ایچی اینڈ واسا حاجی نور محمد دمر سے ہرنائی اور زیارت کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے وفود نے گزشتہ روز ملاقات ڈیپٹی کمیشنر کوہلو عبداللہ خان خوصہ نے لیویز لائن میں کیو آئر ایف کے انچارج کے ریوینل آفس کا افتتاح کیا سیکریٹری زراد بچستان کمبر دشتی نے کہا ہے کہ خوزدار جس محل وقوع پر واقع ہے یہاں تجارت و کاروبار کے وسیح تر مواقع موجود ہیں کمیشنر نصیر ابباد جوین جاوید اختر محمود نے کہا ہے کہ عوامی شکایات کا ازالہ کرنا ہم سب کی اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے ہیرلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کی ملاقات بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور صوبے سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈیریکٹر جنرل قومی احتساب بیورو بلوچستان فرمان اللہ خان کل جو میرات تیس جنوری کو دن دو سے تین بجے کے درمیان کرپشن سے متعلق عوامی شکایات کی سنوائی کے لیے کھلی کا چہری لگائیں گے نیاب کے قانون انیس سو نینانوے کے دائرہ کار میں آنے والے تمام شکایات پر قانون کے مطابق فوری کاروائی عمل ملائی جائے گی کرپشن کی نشاندہ ہی کرنے والے یا متاثرہ افراد کرپشن سے متعلق معلومات اور شکایات مکمل شواہد کے ساتھ نیاب کے ریجنل آفس میں ڈی جی نیاب کے روب روب پیش کر سکتے ہیں سردار یار محمد رند کا کہنا تھا عوامی توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے منجج کا پورا احترام ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیا جائے گا صوبے کی ترقی خصوصاً تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے روج میپ تیار کر لیا گیا ہے سردار یار محمد رند نے کہا کہ وفاقی حکومت اور وزیر آزم عبران خان کے وی ان کے مطابق صوبے میں تعلیم انقلاب کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے اشتراک سے تعلیم سمیت تمام شعبوں میں بہتری اپولی انترجی ہے نظام تعلیم کی بہتری محکمہ تعلیم کے انتظامی دھانچے میں اسلاحات کے لیے مرتوب حکمت عملی واضح کی جا رہی ہے تمام فیصلے میرچ پر ہوں گے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے اکربہ پروری کی قطن اجازت نہیں دیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے محکمہ سانوی تعلیم کے تاریف اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا سیکریٹری سانوی تعلیم محمد طیب لہڑی نے انہیں محکمہ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی اجلاس میں محکمہ کے تنظیم اور آئندہ کے لائے حمل کے حوالے سے باتشید کی گئی صوبائی وزیر نے کہا کہ جاری اور نامکمل سکیموں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے صوبے کے تمام تعلیمی اداروں میں یکسہ تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں کلات چہر اور گردنوا میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تو تھم گیا مگر کئی روز کی بارش اور برف باری نے غریبوں کے گھر اجار دیئے کلات کی کلی نیو چشمہ دشت محمود دشت مغلزائی کوہنگ اور دیگر علاقوں میں کچھے مکانات کی دیواریں گر گئیں اور کئی لوگوں کے رہائشی کمروں کو شدید نقصان پہنچا مگر تحال سبائی حکومت اور سبائی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے متاثرین کی مدد نہیں کی گئی جس کی وجہ سے متاثرین شدید مشکلات کا شکار ہے متاثرین کا کہنا ہے کہ حالی بارش اور برف باری سے ان کے مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے حکومت ان کی بہالی کیلئے اقدمات کرے بلوچستان کے ظلہ آوران میں سپیکر بلوچستان اسمبلی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آیا اور شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میر عبدالقدوس بزنجو نے الیکشن کے بعد علاقے کا دورہ تک نہیں کیا آوران میں گزشتہ بیس سالوں میں ایک پائی کا ترقیاتی کام نہیں ہوا مظاہرین نے کہا کہ نیب آوران میں ہونے والے اکرپشن کی تحقیقات کرے آوران میں ستر فیصد سکول اور ہیلت سینٹرز بن ہیں سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے علاقے کے مسائل کو حل کر رہے ہیں علاقے کے متبرین اپنے حلقوں میں مسائل کی نشان دہی کریں جس پر فوری طور پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا اور اس حوالے سے ابھی کوشش جاری رکھوں گا انہوں نے کہا کہ سبائی حکومت نے روزے اول سے یہ عظم کر رکھا ہے کہ عوامی فلاحوں بہبوت کے لیے اقتمات اور عوام کے مسائل حل کیا جائیں گے تاکہ ان کے سمرات سے عوام جلد از جلد مستفید ہو سکیں کمیشنر نصیرہ بدوین جعوید اکتر محمود نے کہا ہے کہ عوامی شکایات کا اضالہ کرنا ہم سب کی اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے اور مسائل کے تدراک کے لیے کوئی قصر نہ چھوڑی جائے گی تمام محکمیں اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے حصر انجام دیں کوئی بھی خامی نہ چھوڑی جائے جس سے عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا رکھیاتی کاموں کے نگرانے کے لیے مؤثر انداز میں کام کو یقینی بنایا جائے وزیراعظم کے پروگرام پاکستان سیٹیزن پورٹل پر آنی باری شکایات کو جلد از جلد حل کیا جائے تاکہ مسائل گھمبیر شکل اختیار نہ کر سکیں ان خیالات کا اظہار انہیں پاکستان سیٹیزن پورٹل عوامی شکایات کے حوالے سے منقضہ ازداز سے خطاب کرتے ہوئے کیا اجلاس میں دی آئی جی رسیر آباد رین شہاب ازیم لہری ڈپٹی کمیشنر زفر علی ایم شہی شرجیل نور محمد یونس انجرانی سلطان احمد بکٹی ایڈیشنر کمیشنر محمد جان بلوٹ سمید مختلف محکموں کے ایڈوینل افسران موجود تھے کمیشنر اسیر آباد جعوید اختر محمود نے کہا کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کو یقینی بنائے تمام افسران پاکستان سیٹیزن پوچل پر روزانہ کی بنیاد پر شکایات کی معلومات چیک کریں اور ان کے حل کے لیے ٹھوز حکمت عملی کے مطابق کام کو یقینی بنایا جائے پاکستان سیٹیزن پوچل پر کوئی خاطر ہوا شکایات نہیں ہے مگر پھر بھی ہمیں اپنے کام پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ عوامی شکایات کا اضالہ ہو سکے کمانڈر ٹی ایف سی مندر رائفل افتاب عالم ایس پی کوہلو نبید عالم بن کمانڈر ایف سی کرنل محمد حماد میجر رسالدار انچارج کیو آر ایف سبی دیوین شیر محمد مری خزانہ آفیسر بابو کمال تحصیلدار کوہلو عبدالسامد مری و دیگر سرکاری افسران موجود تھے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے دیفٹی کمیشنر کوہلو عبداللہ خان خوصہ نے کہا کہ لیویز فورس نے زلے میں اسلحہ برامدگی مفرور ملزمان کی گرفتاری تخریب کاروں کی سرکوبی زمیں جرائم پیشہ افراد کے خلاف مثالی کارکردگی پیش کی ہے لیویز اہل کاروں کی قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے ہماری اولین کوشش ہے کہ لیویز فورس کو جدید خطوط پر استوار کریں گے زلہ کے بی ایریا میں لیویز فورس کی جد و جہد سے جرائم کا خاتمہ ہو چکا ہے جس پر انہوں نے خراج تحسین پیش کیا سی پیک شارہ پر ہونے کی وجہ سے خوزدار پل اور سبزیوں کی ترسیل کا مرکز بن چکا ہے خوزدار سبزی منجی کو مدید ترقی دینے کے لیے حکومت تمام سہولیات کی فراہمی کے لیے گمات کرے گی سبزی منجی میں شیڈ نصب کرنے تیسری اللارچمنٹ سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے گا سبزی منجی کی وسط میں اضافہ کرنا بے حد ضروری ہے چونکہ یہاں سے اندرونی سندھ پنچاب سمیت کراچی کے لیے فروٹ سبزیاں اجناس کی ترسیل و کاروبار ہوتا ہے اور وہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں خوزدار لائی جاتی ہیں یہ کاروبار کا وسیدر شعبہ ہے سہولیات کی فراہمی سے یہاں کافی لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا حکومت اس شعبے کو مزید سہولیات اور ترقی ضرور دے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے خوزدار میں نیو سبزی منجی کے دورے کے موقع پر کیا سیکریٹری زراد کمبر دشتی کو سبزی منجی خوزدار کا دورہ کرایا گیا انہوں نے کاروبار سبزی منجی کے مختلف حدود اور متین کرتا ارازی کا معینہ بھی کیا ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ مسائل کے تدراک کے لیے کوئی قصر نہ چھوڑی جائے گی تمام محکمے اپنے ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں گے کوئی بھی خامی نہ چھوڑی جائے گی جس سے عوام کے مسائل میں اضافہ ہو ترقیاتی کاموں کی نگرانی کے لیے موثر انداز نیک کام کو یقینی بنایا جائے گا مزید آزم کے پروگرام پاکستان سٹیزن پوچل پر آنے والی شکایات کو جلد از جلد حل کیا جائے گا تاکہ مسائل کمبیر شکل اختیار نہ کر سکیں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مرشک ایج ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مرشک نیوز